السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے طلبہ و طالبات کے لیے بڑی بریکنگ نیوز دوستو آج آئی بی سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس کے اندر کون سی تجاویز پیش کی جائیں گی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکتے ہیں چلیو شروع کرتے ہیں دوستو آج آئی بی سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے اس سلسلے میں آج ایکسپریس نیوز کے اندر یہ خبر شائع ہوئے ہے کہ اس کے اندر اجلاس کے اندر کیا تجاویز پیش کی جائیں گی یہ کٹنگ ہم نے حاصل کر لی اسی میں سے آپ کو تمام تر ڈیٹیلز پڑھ کے بتا دیتے ہیں بورڈ امتیانہ دو ہزار بیس حتمی نتائج کے لیے آئی بی سی سی کا اجلاس طلب تمام صوبوں کے تعلیمی بورڈز نے تجاویز کو حتمی شکل دینے کے لیے آج آئی بی سی سی کی سربراہی میں بینل صوبائی اجلاس طلب کر لیا جس میں آگا خان بورڈ کراچی بورڈ اور سندھ کے دیگر بورڈز کی شرکت ہوگی علاوہ عزی پنجاب اور دیگر صوبوں کے بورڈز شیئرمن ویڈیو لنک سے شرکت کریں گے اجلاس کے اہم مقاصد امتیانات کی تاریخ حوالے سے کسی ایک پوائنٹ پر متفق ہو کر اپنی تجاویز وفاقی حکومت کو بھیجنا ہے بسورت دیگر کرونا وائرس کی صورتحال نہ بہتر ہونے کی صورت میں امتیانات کی منسوخی یعنی امتیانات کینسل کرنا اور طلبہ کو پانچ گریس مارکس دے کر پروموٹ کرنے کی تجویز بھی زیر بیس آئے گی ایکسپریس نیوز سے بات کرتے ہوئے ذرائقہ کہنا تھا کہ حتمی فیصلہ وفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت پندرہ مئی کو وزارت تعلیم کی سٹیرنگ کمیٹی کرے گی دوستو آج یہ اجلاس ہو رہا ہے آئی بی سی سی کا اس کے اندر پورے پاکستان سے سندھ کے پی کے بلوچستان پنجاب اے جے کے اسلام آباد بورڈ اور یہ تمام بورڈ شامل ہیں اور یہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر یہ تجاویز پیش کی جائیں گی اس اجلاس کے حوالے سے آج رات تک یا کل تک تفصیلات آ جائیں گی جو بھی تفصیلات آتی ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے چینل کے اوپر پتا چل جائے گی اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اس کے علاوہ کمنٹ اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکیں اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات